یہ پی ایم ایل نون کی حکومت ہے کیونکہ ہمیشہ پی تی آئی کی حکومت کو بڑا بھلا کہتی ہے اس کے اندر پیپلز پارٹی موجود ہے وہ تو آپ نے آپ کو عورتوں کے بات حماریتی کہہ راتے ہیں روشن قیال ترقی پسند یہ کس قسم کی پارٹی کوالیشن گورنمنٹ ہے لانت ہے ان کو بیرونی فرنڈنگ ہوتی ہے کیا آپ کو بیرونی فرنڈنگ ہوتی ہے کیا آپ کو لگ رہا ہے آز ہمارے آخر کر آتھ آگئی ہیں ہمارے ہم آئے ابھی یہاں پر ہمارے میں سے چلے پیس کارٹ ہم آگئے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں اس ایریے کے اندر پیسندگرد ہے جو کچھ کر رہے ہیں اس حب کا تسیل کیا وجہ اس کی دیکھیں ہر سال ہم یہی روٹ فالو کرتے ہیں پیس پلک سے دی چاپ تک اس سال بھی ہم نے نو سی کی برخواست جانیوری چیک ہوگی تھی تین دن مارس سے پہلے انہوں نے ہمارا نو سی کی اپلیکیشن بھی ریجیکٹ کر دی اور آج آپ دیکھ رہے ہیں ادھر پولیس افسران بتمیزی کرے ہیں لوگوں کو اندر نہیں آنے دے رہے ہیں پورا ایریا انہوں نے کورڈن آف کر دیا ہے ملوں کے لیے تو ساری سڑکے کھولی ہیں لیکن عورتوں کے لیے نہیں ہتھی عورتوں کے لیے سارے راستے بند ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں اس کا ذمہ دار انٹیریر منسٹر ہے آئی جی صاحب ہیں پولیس افیشلز تمام ہیں جو ادھر آج فیسیلٹیٹ کرنے کے بجائے ہمیں ٹارگیٹ کر رہے ہیں بلکل میں ماخر پہ یہ بتائیے گا جو کہ آپ کا وقت بھی بہت قیمتی ہے کہ بہت جب بھی یہ آٹھ مارس کے دن آتا ہے ہر سال ہم دیکھتے ہیں ایک سوشل میڈیا پر بھی ایک بحث شیٹ جاتی ہے بہت سارے لوگ اس کے خلاف ایک پراپر مرزم مہم چلانا شروع کر دیتا ہے جس کا خمیازہ یا جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج وہاں پر یہ آلات بنا دیئے گئے ہیں یہ ایسا کیوں ہوتا ہے دیکھیں اس کی ایک تاریخ ہے آپ کو پتہ ہے کہ زیاو الحق کے وقت سے ان پاکٹ ایلوک خان کے وقت سے ان کی جو سب سے بڑی پولٹیکل اپوننٹس تھی وہ خواتین تھی فاطمہ جنات بینظیر بھٹو تھی تو انہوں نے عورتوں کو ریاست میں دکیلنے کی کوشش کی ہے گھر میں بند کرنے کی کوشش کی ہے تو یہ ان کا مائنسٹ دکھاتی ہے کہ وہ کی نے سپورٹ کرتی ہے اور ان کے خلاف ہے لوگ سوشل میڈیا پر کہتے ہیں کہ ان کو بیرونی فنڈنگ ہوتی ہے کیا آپ کو بیرونی فنڈنگ ہوتی ہے آپ کو لگ رہا ہے جیسے بیرونی فنڈنگ ہوتی ہے ہم پہلے اپنی جیب سے دیتے ہیں ہم بیک سیلز کرتے ہیں ہم کامیڈی شوز کرتے ہیں ہم نہ تو کسی انجیو سے پیسے لیتے ہیں نہ باہر سے پیسے لیتے ہیں ہم پولیٹیکل ہے لیکن ہم پارٹسن نہیں ہیں ایم ایل نون کی حکومت ہے کیونکہ ہمیشہ پیٹی آئی کی حکومت کو بڑے بھلا کہتی ہے اس کے اندر پیپلز پارٹی موجود ہے وہ تو اپنے آپ کو عورتوں کے بہت حمارتی کہہ راتے ہیں روشن خیال ترقی پسند یہ کس قسم کی پارٹی کوئلیشن گورنمنٹ ہے لانت ہے کالبان تو ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں عامی پابلک سکول میں بھی پہنچ جاتے ہیں کراچی پولیس سینٹر میں بھی پہنچ جاتے ہیں لگ رہے جیسے اندر پی دہشتگرد لوگ ہیں اتنی پولیس ہی کیا وجہ ہے صرف دہشتگرد ہی نہیں بلکہ خطرناک دہشتگرد جن کے پاس بم ہیں کلاشنی کاف ہیں ہنگ گرینیڈز ہیں ہم یہاں پر تالبان تو ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں عامی پابلک سکول میں بھی پہنچ جاتے ہیں کراچی پولیس سینٹر میں بھی پہنچ جاتے ہیں کچہری کے اندر پہنچ جاتے ہیں پولیس لائنز کے اندر پہنچ جاتے ہیں لیکن ہمیں پریس کلاب کے گراؤنڈ کے سامنے اپنا آئینی حق قانونی حق استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی شدید ترین مضمت کرتی ہوں یہ پی ایم ایل نون کی حکومت ہے جو کہ ہمیشہ پی ٹی آئی کی حکومت کو بڑے بھلا کہتی ہے اس کے اندر پیپلز پارٹی موجود ہے وہ تو اپنے آپ کو عورتوں کے بہت حمایتی کہہ راتے ہیں روشن قیال ترقی پسند یہ کس قسم کی پارٹی کوئلیشن گورنمنٹ ہے لانت ہے کیا گیا خواتین پسکت کیا گیا ہے لاتھیاں برسائی گئی ہیں ان کے سینئر افتر روش اربان صاحب عورتوں سے بتمیدی گئی ہیں آپ کے سامنے وہ سب کچھ کس طرح ہمیں روکا گیا ہے کس طرح پولیس اور ممکن گوشش کریے ہمیں روکنے کے لئے اتنی سختی کیوں ہے بھئی دیکھیں یہ سب کچھ نئے خود آپ کی طرح صحافی ہوں یہاں پر کبریج کیلئے آیا وہ لیکن وہاں افسوس ہویا جس انداز میں پولیس نے بلاک کیا میں چاہتے تھے آپ دیکھ رو پر کنٹیڈر لگے رہے ہیں جیسے آپ نے قلعہ بن کر دیا لوگوں کو یہاں پر اور آپ نے دشتر پر گھر لیا تو مطین ہے اپنے حقوق کے لئے آئی ہیں یہاں آپ نترائیسن کے مطالبات غیرائنی ہے وہ ریپ سے پہفز مانگ رہی ہیں وہ حراسمن سے پہفز مانگ رہی ہیں وہ نوکریوں میں حصہ مانگ رہی ہیں وہ وراست کا اپنا حق مانگ رہی ہیں یہی مطالبات ہے تو ان کا کوئی غیرائنی مطالبہ بھی نہیں ہے آپ اس کے لئے ان کو اینرسی بھی دے رہے ہیں یہاں پر ہر جماعت سے تجاج کرتی ہے پی ٹی آئی آئی پچیس کو پوٹا شہر جلا کے چلی گئی نون لے کرتی ہے توڑ بھوڑ کرتی ہے توڑ بھوڑ کرتی ہے بیچ اپ کے جاتے ہیں ٹرالر ہے وہ لے کے کنتے سے بلاول کا ٹھیک ہے وہ لوگ بھی طور پر تو سب لوگ آتے ہیں تو یہ جن نرسی خواتین اگر پانچ سو ہزار اگر چلی رہیں گے کون سی قیمت آ جائے گی اور ایسا رہی ہے پہلے دفاع کر رہی ہے وہ ہر چال کرتی ہیں ملکل ایسی ہے اور پر ہمیں اپنے لچی ہوتی ہے آج میں کچھ ہوتی ہے وہ جائیں گی ایک واق کریں گی یا ایک گھنٹے کی واق ہوگی واپس آ جائیں گی آپ کیوں بلا مجھے اس طرح کر رہے ہیں اور اس کے برد میں آپ رہاست پر سوچلز لگا رہے ہیں ایسا پچھ پڑھنے کے لیے اس رہاست کے لئے دیوالی کرنے کے لیے پہنچی لیا اور آپ کے لئے تماشی نہیں ختم ہو رہے ہیں ٹھیک حسط بھئی دیکھتے ہیں ہم بھی جب بھی آرٹ موارچ آتا ہے یا عورت موارچ ہر سال جب آتا ہے تو سوچل میڈیا اگر ایک بحث شروع ہو جاتی ہے لوگ اس کے خلاف محیم چلاتے ہیں اس کے خلاف ٹرینڈ چلتے ہیں اس کو لے کر جو پریشر ہوتا ہے اس کے بعد نو سی نہیں دیے جاتا ہے اجازت نہیں دیے جاتی یہ بھی ایک وجہ ہے اس کی کیا سمجھ دیکھیں جب بھی اس موگ میں کوئی بھی موارچ چنا ہو کیا پی ٹی آئی نے موارچ کرنا اگر سوچل میڈیا کا پریشر ہوتی ہے اگر سوچل میڈیا کا پریشر ہوتی ہے تو اس موقع میں ایک بھی شخص لاپتا نہیں ہونا تھی ہزاروں ماہ یہاں پر بیٹی ہوتی ہے بلوچستان کی اپنے بچوں کے لیے وہ بھی تو سوچل میڈیا پر صحابت آپ یہاں پر اسلام آباد میں عورت موارچ پر موجود ہے اور آپ نے یہ جو ایک پٹی آپ نے پہنی ہو یہ اس پر لکھا ہے بیٹی بیچی نہیں جاتی ہے اس کا کیا مطلب ہے عورت مارچ کے حوالے سے اس کو کس کنفیس میں آپ دیکھیں عورت مارچ کے حوالے سے ہم نہیں آئے ہم آفیا مومنٹ اور ڈکٹر آفیا اسے دیکھی کہ حق میں آئے ہیں عورت مارچ جو متنازع شکل اختیار کیا ہے ٹھیک ہے کہ عورت قوم کی بیٹی ہے جتنے خواتین ہیں وہ قوم کی بیٹی ہیں لیکن عورت کیلئے ہونا چاہیے کہ وہ اپنے حد میں رہیں نہ کہ اسی طرح متنازع شکل جو اختیار کیا ہے ہم آئے ہیں قوم کی بیٹی ڈکٹر آفیا کے حق میں جو عرصہ درہ سے امریکی قید میں ہے اور بیار و مددگار وہاں پڑی ہے اور پوچھنے والا کوئی نہیں ہے مختلف حکومتیں گزر گئی اور آپ نے کسی نے کسی نے نہیں اتنی حکومتیں گزر گئی ہوئی تک کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو آج آپ کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سہتجاج کے بعد کیا ہو جائے گا ہم آٹھ مارچ کے حوالے سے بلکہ ہر سال آٹھ مارچ پر قوم کی بیٹی ڈکٹر آفیا کے آواز اٹھاتے ہیں اور یہ ہم فر سمجھتے ہیں کر سمجھتے ہیں ٹھیک ہے کہ وہ کوئی جرنل کی بیٹی نہیں ہے ڈکٹر آفیا جج کی بیٹی نہیں ہے صدر وزیراعظم کی بیٹی نہیں ہے لیکن قوم کی بیٹی تو ہے انشاءاللہ ان کے لئے بہت رضاکاران جو ہے وہ چوکس کڑے ہیں لیکن بدقسمتی سے آج پورے پریس کلپ کے ارد گرد راستے بندے ہم بہت مشکل سے اندر آئے ہیں بہت مشکل سے اندر آئے ہیں اور ڈکٹر آفیا کی آواز کے حق میں آگے بالو آ پیچھے بالو آم تم بہned آہ تم بہned ہم مات کرنے کی ہم لے کے رہیں گے آزادی بھی جوک کی لیں گے آزادی بھی جوک میں مانچ کرنے کی آزادی ہے حق ہمارا آزادی ہے پیاری پیاری آزادی ہے جان سے پیاری آزادی آزادی آزادی